فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا 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 بیٹھے فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ سہرا ہو فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ سہرا ہو جلی عشق علی کی شمار پروانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں 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 بیٹھے کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے علیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علیوانوں کا مرنہ بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اب جب محبت علی رکھنے والا اس دنیا سے جاتا ہے شگید صاحب جب اس دنیا سے جاتا ہے جو پیار کرنے والے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی کیفیت مختلف ہے اور وہ کیا کہتا ہے دنیا سے جاتے والے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علیلے نے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے علیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اب قبر میں علی کے ذکر کی محفل سج گئی ہے اب پھر ہوا کیا وہ پاک ہستیاں مومن کی سفارش کے لئے شفاہت کے لئے آئی ہیں اب ہوتا کیا ہے ایک آواز بلند ہوتی ہے یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اُٹھیں نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک کیوں؟ کیونکہ رسولِ خدا خود جب بیر فاطمہ زہرہ سلام اللہ تشریف آتی تھے رسولِ خدا خود احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے اور علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سافسانہ علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سافسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے علی والے جا بیٹھے بھائی جنتیں بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے بھائی جنتیں بنا بیٹھے اب جب قبر میں مومن کی محفل سشتی ہے تو کوئی نہ کوئی نازی میں ممبر تو ہوتا ہے نظامت کرنے کے لئے کوئی تو آتا ہے اب جنبے میر سم نے تمار کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں میر سم نے تمار وہ کہ جو مولا علی کے صحابی تھے اور تمار اس لئے کہتے تھے کوئی خجوروں کا کاروبار کرتے تھے کوفے میں مولا علی علیہ السلام اکثر ان کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے ایک دن مولا کہتے ہیں کہ میر سم آؤ میں تم ایک چیز دکھاتا ہوں ایک چھوٹے سے پودے کی پاس لے کر گئے اور کہا میر سم ایک وقت آئے گا کہ جب مجھ علی کا نام لینا بھی جرم قرار دے دیے جائے گا حاکی میں وقت اس وقت یہ جب پودا بڑا ہو جائے گا اسی درخ پر حاکی میں وقت تمہیں ہماری محبت کے جرم میں دار پر سولی چڑھائے گا اور تمہارے ہاتھ کٹ دیے جائیں گے تم ہمارے ذکر کرو گے تمہاری ٹانگیں کٹ دی جائیں گے ہمارا ذکر کرو گے تمہاری زبان کٹ دی جائے گی تم ہمارا ذکر کرو گے وقت آ گیا جناب مسم تمہار کا وہ کہ جب حاکی میں وقت نے لٹکا دیا دار پر کہا یہ علی علی کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹ دو پھر علی علی کرنا شروع کیا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا پھر پاؤں کٹ دیے پھر علی علی کرنا اور علی کے فضائل بیان کر کہ علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے لوگوں کی توجہ مرکز کرتا رہا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرتا رہا حاکی میں وقت نے کہا اس کی زبان کٹ دو میسم تمہار مسکر آ کر کہتے ہیں میرا مولا ہمیشہ سچ کہتا ہے اور میرے مولا نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا میسم تیری زبان محبت علی میں کٹ دی جائے گی سنو لوگوں میرا مولا علی سچا ہے اور یہ میری زبان کٹ رہا ہے زبان کٹی لہو سے آواز آنے لگی علی 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 اب زبان کٹی ہے اب سماعت کی جگہ ناظرین ممبر ہونے کے لیے بولنا ضروری ہے بولنے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے کمال کی بات کیا ہے وہ علی علی ہی نہیں جو خلاف فطرت کوئی کام کر کے بتائے معجزہ کر کے بتائے اللہ کے حکم سے ہے نا معجزہ کر کے نہ بتائے وہ علی علی نہیں علی کا معجزہ ہی تو یہ ہے کہ جب قبر علی میں قبر مومن میں ذکر علی کی محفیل سچتی ہے اب سنیے نظامت کے لیے کون آتا ہے توجہ چاہتا ہوں نظامت کے لیے مولانے خودمی سم کو بلوایا نظامت کے لیے اب میری طرف دیکھے گا ابھی کینرہ میری طرف رکھے گا اس شیئر کے اوپر خاص طور پر کلوز کر کے نظامت کے لیے مولانے خودمی سم کو بلوایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے اگلی دبا گئے تھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے